کہ منصور صاحب بھی نا مطلب نینی تھا کے اوپر ذرا وہ رکھتے ہیں ان کو سیاستدان ملتے ہیں باقی ہمیشہ باقی لوگوں کی طرح کہ سیاستدان کو بدنام کر دو سیاستدان کو برا کہہ دو تو شاید اس سے بہت اچھا ہو جاتا ہے بلکل معافی مانگیں سب مانگیں صرف سیاستدان کو تُو صرف سیاستدان گندہ صرف سیاستدان کرپٹ صرف سیاستدان گنے گار مجھے اس پر اتراز ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ آئیں میرے ساتھ اچھت ہاتھیں چلنے ہیں بیٹھ کے کمٹ کریں آن سکرین آج کمٹ کریں عزمہ صاحبہ کہ جناب جیسے ہم لوگ حکومت میں آئیں گے وہ تمام افراد جو چھپ چھپ کے لوگوں کی ریکارڈنگز کرتے ہیں اور غیر قانونی طور پر کرتے ہیں ہم ان کا اتصاب کریں گے لے ان کے نام لیتے ہیں آئیے میرے ساتھ بیٹھ کے کمٹ کیجئے کہ جو جو افسر جو جو ایسا شخص چاہے وہ بیوروکرٹ ہو جنرل ہو جج ہو کوئی بھی ہو آئیے ان کا ہم بیٹھ کے اتصاب کریں گے کہ کس طرح وہ بیٹھ کے حکومتیں بناتے ہیں اور گراتے ہیں ان سب کا اتصاب کریں گے میاں صاحب گئے تو چار ہفتوں کے لیے سے نا وہ آئے پونے چار سال کے بعد تو وہ ایک سپیشل ٹریٹمنٹ کی بات یہ کرتے ہیں مانفیا شافیوں کی باتیں ہیں نا ہے پہلے مافی مانگی جائے پہلے مافی مانگی جائے حضور روح مافیا آپ سے تب مانگی جائے پہلے آپ آئی جائے کی مافی مانگے مانگی جائے جب بتایا جائے کہ نوے کے انتخابات کے اندر آپ نے کیا 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 تھا مانفیا آپ سے تب مانگی جائے جب آپ کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد آپ یہاں پر ایک قدر ڈیل کر کے کہ سعودی عرب کسرہ چلے گئے نواز شریف نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا راسہ بتاؤ کہ ایک دن کے لیے میں چیف جیسی سپریم کورڈ کو جیل میں بند کر دوں اور پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کنڈیشن پر آئے ہیں کہ وہ یہاں پرائیم لسٹر بنیں گے یہ کس نے انڈر ٹیکنگ دیئی ہے ریاست پاکستان نے دیئی ہے یہ انڈر ٹیکنگ دینے والی کون ہیں اسٹابیشمنٹ کی گود میں پل کے جو سیاستدان اوپر چڑھتے ہیں اور اس کے بعد اسٹابیشمنٹ جب نیچے سے کورسی کھیجتی ہے معذرت کے ساتھ ہم سے ہمارے دل میں آپ لوگوں کے لیے کوئی حمدر دیل نہیں میرے ساتھ کریں آج اس بات کی کمیٹمنٹ کہ آپ لوگ جو ووٹ کو عزتوں کی بات کرتے تھے آج وہ ووٹ کو عزتوں کی در گیا ہے اور جن جنروں کے نام جو ہیں وہ آپ کے قائد نواز شریف صاحب نے گجنوالا کے اندر لیے تھے آتے ساتھ ہی پہلے ہفتے کے اندر ہتھوں کے اندر ہتھکری ڈال کے آپ ان کو اندر کریں گے آپ میرے ساتھ یہ کمیٹمنٹ کیجئے میں سیاستدانوں کا آج سے نام ہی لے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج منصور علی خان نے لائیو شو میں جب نون لگی عزمہ بخاری کے سامنے نواز شریف کو آئینہ دکھایا کہ وہ کتنا کرپٹ انسان ہے تو عزمہ بخاری تب گئی اور منصور علی خان پر تنقید کرنے لگی کہ آپ کو صرف اور صرف سیاستدان ہی ملتے ہیں اب ہمیشہ سیاستدانوں کو ہی برا بلا کہتے ہیں اس پر منصور علی خان نے لائیو شو میں عزمہ بخاری کی ایسی تاریخی چھترول کی کہ مزہ آگیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں میں سب سے پہلے آپ سے اس بات کا آغاز اس لیے کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی کیسز اب یہاں ہوئے ہیں زیاری بات ہے وہ تو کچھ کیسز ہیں جو کہ جڑ چکے ہیں لیکن ایک بدقسمت ایلیمنٹ یہ ہے کہ ان کیسز کے اندر ایک کیسز کا وہ پہلے بھی چل رہا تھا لیکن اب اضافہ اس میں اس لیے ہو گیا کہ امران خان صاحب کی اہلیہ کے سابق شور بھی اس میں جڑ گئے خاور مانکہ صاحب بھی جڑ گئے آپ کو لگتا ہے یہ کیسز میرٹ کے حوالے سے درست طریقے سے ہو رہے ہیں یا ان کے پیچھے جو ایک ڈرائیونگ فورس ہے وہ ریاست ہے اور ریاست ہی اس چیز کو آگے لے کے جا رہی ہے کیونکہ چائے فواد چوندری جیل سے نکل کر جب جا رہے ہوں وہ ذکر نواز شریف صاحب کا کرتے ہیں کہ وہ ان سے پوچھنے کے لیے کیسا انتخاب لڑیں گے اور کیا مل جائے گا آپ کو ایسا انتخاب لڑ کے لیکن جو امپیکٹ ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا نام لیا جاتا ہے لیکن اثر اشارہ کئی اور کیا جاتا ہے ان کیسز کے پیچھے آپ کا خیال ہے کیا یہ سارے پولیٹیکلی موٹیمیٹڈ ہیں یا کس کسی کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ آرگیویبل کیس ہے عمران خان کے خلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ابنیس صاحب بات یہ ہے کہ یہتنے کیسی اس وقت بنے ہوئے ہیں یہ سارے پولیٹیکلی موٹیمیٹڈ ہیں اور ریاست کی اس میں کوئی ڈرائیو نہیں ہے یہ ایک لم آف ریاست کی طرف سے یہ کیسز جو ہیں وہ یہ پروجیکٹ کیے جا رہے ہیں اور طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے اور دوسری بات میں آپ کے سامنے بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے جو آج باتیں کی ہیں اور اس کے ساتھ میاں لطیف صاحب نے جو باتیں کی ہیں اب میاں جوے لطیف صاحب کہتے ہیں کہ ریڈ کائٹ کارپٹ میں بچھایا جاتا اب یہ کرپسرین انسان پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تین دفعہ پرائم منسٹر جو ہیں کرپشن کے چارج کے اوپر ان کو ہٹ آیا گیا 93 میں چارج آف کرپشن میاں صاحب کے اوپر سپریم کورٹ میں کیس چلا اور وہ چارج آف کرپشن کے پر ان کی پرٹیشن خالج ہوئی کہ یہ بلکل جائز چارج تھا 97 میں آتے ہیں آتے ہی پہلے اپنا وہ فاشیس نظام اور ذہن جو ہے اس کی آقاسی کرتے ہیں سپریم کورٹ کے پر حملہ کر دیتے ہیں اور گوھر عیوب صاحب ابھی ان کی ایک بڑی مشہور زمانہ کتاب جو انہوں نے اپنی آٹو بائی گرافی لکھی ہے جو ان دی کالیڈور آف پار اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نواز شریف نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ ایک دن کے لیے میں چیف جسیس سپریم کورٹ کو جیل میں بند کر دوں اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک ایسے آدمی کو لے آئے جس نے ملک کو تبا کر دیا اب وہاں عمران خان کو سن لیجئے کہ میاں نواز شریف کو تینوں دفعہ کرپشن کا چارج تو یہ مستنت ہے سپریم کورٹ کا آخری لازر بینج کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہے عمران خان نے دو ہزار اکیس میں یہ ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا دو ہزار اکیس میں پاکستان کی فورن ایکچینج ریزارف سب سے زیادہ تھے 28 بلین کے ریزارف پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ریزارف ہیں جو کبھی نہیں ہوئے اور پاکستان کی ایکسپورٹ 37 بلین کے ایکسپورٹ یہ پاکستان کی سب سے زیادہ ایک سال کی ایکسپورٹ ہے جو دو ہزار اکیس کی ایکسپورٹ ہے یہ آن ریکارڈ ہے ایک بات ہے سر آپ کا ماری آرگومنٹ سنا احمد ویس صاحب جو آپ نے فرمایا سر ایشو یہ ہے میاں نواز شریف کی بات یہ تو ماننی پڑے گی نا وہ جب یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک ملک چل رہا ہوتا ہے ایک وزیراعظم موجود ہوتا ہے اور پھر اس کو نکال دیا جاتا ہے میاں نواز شریف کی پہلی حکومت گئی ٹھیک ہے چارج آپ کرپشن کا نکال لیں لیکن بنیادی بات یہ ہے یہ فیل آؤٹ ویڈی اسٹیبلشمنٹ دوسری دفعہ مارشلہ لگ گیا تیسری دفعہ بھی ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب تھے امران خان صاحب گئے تو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب تھے سو میرا سوال یہ تھا بنیادی طور پر کہ کیا آج میاں نواز شریف کی یہ کہی بھی بات تحریکی انصاف کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی پرابلم یہ نہیں ہے پرابلم کچھ اور ہے اب آپ دیکھئے یہ بڑی جو انہوں نے یہ بات کی ہے ان سے یہ پوچھا جائے یہ اس وقت جو ان سے جو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ جو دیے جا رہا ہے ان کو اور ایک کونوکٹ اور ایک ایفسکونڈر کونوکٹ کو پاکستان نے بلا کے اس کو بیل کرائی گئی ہے پھر اس کو پبلک فنکشن جو ہے وہ اتنی بڑی جلسے اٹین کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کنڈیشن پر آئیں کہ وہ یہاں پرائیم نیسٹر بنیں گے یہ کس نے انڈر ٹیکنگ دیئی ہے ریاست پاکستان نے دیئی ہے یہ انڈر ٹیکنگ دینے والے کون ہیں نہیں بڑی یہ انڈر ٹیکنگ کسی نے دی تو نہیں ہے تو ایزمشن ہے نا آپ کو لگ رہا ہے کہ انڈر ٹیکنگ دی گئی ہے آپ بتائیے کہ کسی ایبسکونڈر کونوکٹ کو یہ بیل دی جا سکتی جو ان کو ملی ہے آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے ٹھیک آچھا چلے آپ کہتے ہیں بڑھ ان کے مقلہ کہتے ہیں اپنی ایک سیکنڈ عظمہ مغاری صاحبہ یہی پہترا مری یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو پورا آرگیومنٹ ہے اس میں فرق رکھا جاتا ہے جو احمد عویس صاحب نے فرمایا ان کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ان کے بقول ایک کرپترین سیاستدان ہے وہ ابسکونڈ بھی کر رہے تھے وہ آگئے انہیں سپیشل ٹریٹمنٹ بھی مل گیا میں نے تو کوشش کی کہ آج شاید وہ اس آرگیومنٹ کو بائے کریں جو میاں نواز شریف نے بنیادی بات کی کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے چلتے چلتے ایک ملک میں ایک وزیراعظم کو فارق کر دیا جاتا ہے اور پھر تجربے کرنا شروع کر دیا جاتے ہیں لیکن وہ اس آرگیومنٹ کو اور زیادہ وہ ڈسٹنکشن کریئٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ ملیب صاحب وہ تو پھر کچھ بھی کوئی بھی ہارے کی کپنی رائے ہے وہ کر سکتا ہے لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ آج رول آف لاؤ اور رول آف آتھارٹی میں وہ لوگ جو ہے وہ کرٹیسزم کر رہے ہیں جو آئے ہی رول آف آتھارٹی کے ذریعے رول آف لاؤ کے ذریعے تو آئے ہی نہیں فیشسٹ حکومت وہ ان کو لگ رہی ہے جو بقاعدہ اپنے سیاسی مخالفین پر آرٹیکل سکس سزائے موت کے مقدمے موت کی چکیاں وہ جو ہے وہ کر کے سکون محسوس کرتے تھے اور وہ بہت تھٹھا اڑایا کہتا ہے میں یہ بھی چھین لوں گا مجھے بس چلے میں پانچ سو لوگوں کو گولی مار دوں وہ آج ان کو دوسروں کی یہ جو ہے وہ ان کو فیشسٹ لگ رہے ہیں آج وہ نظام وہ لوگ کرپٹ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کے بارے میں جو بھی گفتگو کی گئی نائنٹی تھری کی اگزامپل لے لیں جو ان کو پر الزامات آگئے کہیں وہ الزام کہیں ثابت ہوا اور نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ نائنٹی نائن میں تو وہ ہائی جیکر بن گئے تھے نا ٹوٹلی وہ تو ہائی جیکر تھے اور دوہزار اٹھارہ میں بھی یہ جو پورے کیسز تین ادوار کے اندر بنائے گئے اس کے اندر کوئی ایک سائفر کی طرح کا کیس بتا دے کہ نواز شریف جو ہے نا وہ اس نے کہا چکے دیکھیں کتنا بھراو ہے انہوں نے آج کا میرا دل اور دماغ بہت بھراو ہے اس کے باوجود میں پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتا کوئی سائفر کی طرح کی ساجش کی ہو کوئی ملک کے ساتھ کھیلنے کی بات کی ہو کوئی الزام ہی آپ نے لگایا ہو کہ نواز شریف نے کک بیک کے ذریعے القادر ٹرسٹ کی طریق طرح جو ہے وہ ایک سو نویہ ملین پاؤنڈ جو ہے وہ پارک کرا کر ساڑھے چار سو کنال زمین جو ہے اس پہ جو پیکی پیرنی صاحبہ کو جو ہے وہ ٹرسٹی بنا کے وہ ہتھیالی یا ان کی بیگم کا کوئی آڈیو آیا ہو جس میں پانچ کیرٹ سے کام کا ہیرہ جو ہے نا وہ ان کو خاتونے اول کو اچھا نہیں لگتا یا کم از کم یہ کہ انہوں نے کوئی فورن فنڈنگ کھائی بھی ہو انہوں نے کوئی زخاہت اور خیرات کھائی بھی ہو نہ کریں اس طرح کی باتیں میاں نواز شریف صاحب وہ اکامہ کی بات کرتے ہیں لیکن وہ آج تک یہ نہیں بتاتے کہ بھئی ان فلیٹس کا ٹریل کیا ہے وہ آج تک انہوں نے پروائیڈ نہیں کی لہٰذا ہمارا ارگومنٹ اپنی جگہ موجود ہے ایسا نہیں ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا مرید نواز کا مرید کا فیصلہ پڑھ لیں اس میں بقاعدہ پوری مرید ٹریل کے اوپر وہ بات کی ہے کہ ایک فیصلے کے اندر بقاعدہ جب میاں صاحب ملک سے باہر گئے ان کی اپیلیں خارج کی گئیں اور اس میں فیصلے میں لکھا گیا کہ جب وہ واپس آئیں گے وہ اپنی اپیلیں بحال کرنے کی درخواست دے سکتے ہیں میاں صاحب گئے تو چار ہفتوں کے لیے آئے پونے چار سال کے بعد تو وہ ایک سپیشل ٹریٹمنٹ کی بات یہ کرتے ہیں یہی تو میں بتا رہی ہوں یہ بات تو فیکٹ کرنا ہے کہ وہ ملک سے باہر رہے آزما بخاری صاحب پونے چار سال رہے پونے چار سال رہے اگر مجھے بات پوری کر لینے تھے مجھے بتا چار سال رہے مجھے بات پوری کر لینے تھے میں صرف یہ گزارش کرنا چاہی ہوں کہ اپیل کے اور ریجیکٹ کرتے ہوئے جب وہ ملک سے باہر تھے تو کہا گیا کہ واپس آ کے درخواست دے سکتے ہیں پلس ان کی ساری جائداد جو کنفسکیٹ کی گئی یہ بھی قانون کہتا ہے کہ جب اشتہاری یا جو ملزم نہیں ہے ملک کے اندر اگر وہ واپس آتا پر اس کو قانون کے تحت وہ ساری جائداد اس کی واپس کر اب اس بات کو بھی وہ سپیشل فریٹمنٹ کرے پرابلم یہ ہے کہ ایک طرح میں نے کہا نا ریاست بنام عمران خان وہ میں اس لیے کہا ہے پون پرپس کہا ہے کہ وہ کہتے کہ ہمارے خلاف تو جو کچھ ہو رہا ہے بینیفیشری میاں نواز شریف صاحب ہیں کیسز دیکھیں ٹنوں کے صاحب کیسز بن گئے ہیں اور عمران خان کو رگڑا دیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں ریاستی جبر ہے ادھر میاں نواز شریف صاحب کا جو مین آرگومنٹ ہے وہ یہ کہ چلتے چلتے ایک وزیراعظم کو فارق کر دیا جاتا ہے but the distinction is آج بھی تحریکین صاحب کہتی ہے کہ نہیں عمران خان ٹھیک تھے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی میاں نواز شریف صاحب کرپٹ تھے جو ان کے ساتھ ہوا وہ قانون کے مطابق ٹھیک ہو دیکھیں بہت شکریہ مریف صاحب معافیہ شانفیوں کی باتیں ہیں کہ جی پہلے معافی مانگی جائے حضور معافیہ آپ سے تب مانگی جائے پہلے اگر آپ آئی جائے کہ 90 کے انتخابات کے اندر آپ نے کیا کیا تھا معافیہ آپ سے تب مانگی جائے جب آپ کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد آپ یہاں پہ یہاں پہ ایک عدر ڈیل کر کے کہ سعودی عرب کے س renamed معافیہ آپ سے تب مانگی جائے جب آپ کالا کوٹ پہن کے وہ کوٹ میں پہنچ گئے تھے میمو گیٹ کے اندر وہ کیوں پہنچے تھے کس کے کہنے پہنچے تھے غلطیاں سب کی ہیں اور دوسری بات یہ میں فرنکل میں کھل کے ذرا بات کروں گا اسٹابلشمنٹ کی گود میں پل کے جو سیاستدان اوپر چڑھتے ہیں اور اس کے بعد اسٹابلشمنٹ جب نیچے سے کرسی کھیشتی ہے معذرت کے ساتھ ہمارے دل میں آپ لوگ کے لئے کوئی حمدت دی نہیں آپ یہ کہتے ہیں پھر اس میار پر عمران خان صاحب بھی ادھر ہی ہیں اور میاں نوازشیف صاحب بھی ادھر ہی ہیں اور یہ میوزیکل چیئر چلتا رہے گا مجھے سر بسد اترام مجھے یہی تو تشویش ہے کہ جب آپ جیسا کونسٹوشنل اپ ہولڈنگ آدمی تو آپ کو تو عمران خان صاحب کے دور میں یہ بھی ریز کرنا چاہیے تھا کہ آپ کیوں اسٹابلشمنٹ سے مدد لیتے ہیں کیوں بندے اور ووٹ پورے کرتے ہیں اپنے اسیملی کے اندر کیوں جنرل فیض امید صاحب کو اپنی ایکسٹینشن بنایا ہوا ہے سر میں جنرل فیض امید صاحب کو اپنی ایکسٹینشن بنایا ہوا ہے سر پینا دیا جائے ان کے سر کے اوپر کہ پاکستان میں جو یہ کر گئے وہ تو کوئی بھی نہیں کر گیا سر آپ کی بات دل کو لگتی ہے میرے دل کو لگتی ہے نظمہ مخاری صاحبہ آپ پھر یہ تھوڑا سا آپ غصیل قلبی کا مظاہرہ کریں آپ اس تاثر کی نفی کریں کہ آپ کو کوئی سپورٹ ہے کسی طرح سے اسٹیابلشمنٹ کی اس شل سے باہر نکلائیں آپ لوگ نہیں ایسا نہیں ہے منیب صاحب یہ بنایا جا رہا ہے ظاہر ہے وہ لوگ جو اب اپنی کرتوت اور عمال نامے بھگت رہے ہیں جو خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے وہ سائیڈ لائن ہوئے ہیں یا جو کچھ وہ بھگت رہے ہیں اس کے اوپر اس کے یقینا یہ بات درست ہے کہ پولٹیکلی اس کا بینفٹ ہمیں ہوگا لیکن اس میں ہمارا رول کیا ہے کیا ہم نے نو مائی گرائے ہے کیا ہم نے القادرس سے پیسے کھانے کو کہا تھا کیا ہم نے کہا تھا کہ ہیرے مانگو کیا ہم نے کہا تھا زکاة خیرات کھاؤ مانی لانڈرین کرو ملازموں کے نام کے اوپر اور جن کو یہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کرپشن کا تاج بنانا چاہیے معاف کیجئے گا جو عمران خان ہے نا اس کو تو کس کس طرح کے تاج بنائے جا رہے ہیں یا اس کے اوپر کون کون سے تاج سجتے ہیں میں تو وہ بتا بھی نہیں سکتی میں تو وہ کہہ بھی نہیں سکتی لیکن میں نے منصور کی بات کے اوپر جو ہے وہ ضرور رسپانڈ کرنا ہے منصور صاحب جو ہے نا وہ یہاں پر میرا ان کا اختلاف آ جاتا ہے کہ منصور صاحب بھی نا مطلب نینی تھا کہ اوپر درہ وہ رکھتے ہیں ان کو سیاستدان ملتے ہیں باقی ہمیشہ باقی لوگوں کی طرح کہ سیاستدان کو بدنام کر دو سیاستدان کو برا کہہ دو تو شاید اس سے بہت اچھا ہو جاتا ہے بلکل معافی مانگیں سب مانگیں صرف سیاستدان کیوں مانگیں سیاستدان استعمال ہوتے ہیں استعمال ہوتے رہے ہیں پاکستان کی تاریخ ہے میساکی جمہوریت کیا نا اور میساکی جمہوریت کر کے سب نے معافی مانگی اور کہا ہمم پھر ایک دوسرے کا دوالے ہو گئے نا میساکی جمہوریت کر کے ایک دوسرے کی ایسی تیسی پھیر گئے نا میں بات پوری کر رہی ہوں یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ سمبلیاں جو ہے نا یہاں پہ سیاستدان تو سیاستدان سمبلیوں نے اپنی مدت پوری شروع کرنی شروع کی ایک transition of power جو ہے وہ ہونا شروع ہوا اور یہ مافیاں جو ہے یہ سب کو ہم نے تو کہا ہے truth and exclusionary commission بنائے ایک parliamentary commission ہو اور وہ جو ہے وہ سب کا پچھا چٹھا لے کیا ہے اس میں سیاستدان بھی ہے میں نہیں کہہ رہی سا لیکن صرف سیاستدان کو تُو صرف سیاستدان گندہ صرف سیاستدان کرپٹ صرف سیاستدان گنے گار مجھے اس پر اتراز ہوتا ہے سیاستدان تو سب سے زیادہ نمانی قوم ہے مجھے جگتا ہے جو میڈیا ٹرائیٹی بھگتا ہے جو عوام کے ہاتھوں بھی جو ہے جس کو ہوتا ہے جو جس کو پر ہر بندہ جس کا دل چاہتا وہ بات کر لیتا ہے اور ہر ایک کو ایک چھڑی سے ہاں کا جاتا ہے اب امران خان اور میاں نوازشک کے کیسز میں فرق دیکھئے اور ٹریٹرمنٹ میں فرق دیکھئے وہ موصوب ابھی بھی مٹن کھاتے ہیں اندیسی گی میں پکے ہوئے ان کو نو لاکھ روپے کی جونگنگ کی جو ہے نا وہ کرنے سے لے کر کرپشن میاں نوازشک کے اوپر ایک الزام کوئی بتا دے کوئی الزام میاں نوازشک نے ہزاروں عربوں کے جو ہے وہ لگائے آہ جو ہے منصوبے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملتوری خان صاحب وہ کہتے ہیں پانی وہ انہوں نے یہ کہہ رہے تھے پانی ہمیشہ نیچے کی طرف جاتا ہے آپ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ لسی قوم ہے سیاستدان آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے تھے میں آزمہ بخاری صاحبہ نا میری بہنوں کی طرح ہیں اور میں اپنی اور میں اپنی بہن کو نا اب ایک چارٹر فلائٹ میں اپنے ساتھ بٹھا کے نا ذرا اچھی تھاتے منہ جان لگا میں ٹھیک آہ بات یہ کہ سیاستدانوں کا مسئلہ نہیں ہے سیاستدان ہی جو ہے وہ وزیراعظم ہاؤس کے اندر جا کے بیٹھتا ہے نہ صحافی بیٹھتا ہے اور نہ کوئی جنرل بیٹھتا ہے دوسری بات یہ کہ آئیں میرے ساتھ اچھی تھاتے چلنے بیٹھ کے کمٹ کریں آن سکرین آج کمٹ کریں آزمہ صاحبہ کہ جناب جیسی ہم لوگ حکومت میں آئیں گے وہ تمام افراد جو چھپ چھپ کے لوگوں کی ریکارڈنگز کرتے ہیں اور غیر قانونی طور پر کرتے ہیں ہم ان کا اعتصاب کریں گے لے ان کے نام لیتے ہیں آئیے میرے ساتھ بیٹھ کے کمٹ کیجئے کہ جو جو افسر جو جو ایسا شخص چاہے وہ بیوروکرٹ ہو جنرل ہو جج ہو کوئی بھی ہو آئیے ان کا ہم بیٹھ کے اعتصاب کریں گے کہ کس طرح وہ بیٹھ کے حکومتیں بناتے ہیں اور گراتے ہیں ان سب کا اعتصاب کریں گے میرے ساتھ بیٹھ کے آج کمٹ کیجئے سینٹ کے اندر صادق سنجانی کے لیے جب آپ کے چودہ ووٹ ادھر سے ادھر ہو گئے تھے آپ اس کی تحقیقات کریں گے اور ان کو اٹھا کے جیلوں کے اندر پھینکیں گے آپ پیچھے نہیں اٹھیں گے میرے ساتھ کریں آج اس بات کی کمٹمنٹ کہ آپ لوگ جو ووٹ کو عزتو کی بات کرتے تھے آج وہ ووٹ کو عزتو کدھر گیا ہے اور جن جنروں کے نام جو ہیں وہ آپ کے قائد نواز شریف صاحب نے گجنہ والا کے اندر لیے تھے آتے ساتھی پہلے ہفتے کے اندر ان کے ہتھوں کے اندر ہتھ کری ڈال کے آپ ان کو اندر کریں گے آپ میرے ساتھ یہ کمٹمنٹ کیجئے میں سیاستدانوں کا آج سے نام ہی لینا بند کر دیتا ہوں سیاستدان کا نام صرف اس لئے لیا جاتا ہے کیونکہ ان کو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں جب الیکشن میں آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں میں تو آپ کی جو لیڈر ہے مریم نواز صاحبہ ان کے ساتھ جب انٹرویو کیا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جی کریں کمٹمنٹ کہ جیسے ہی آپ حکومت میں آئیں گے تو جنرل باجو اور جنرل فیض کا اعتصاب آپ لوگ کریں گے تو اس کے بعد خموشی آگئے مونیف روپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ نواز شریف گے تو چار افتوں کے لیے تھے مگر چار سال بعد لوٹ کے آئے ہیں اور آتے ہی ان کو ائرپورٹ پر اترنے سے پہلے ہی بیل مل گئی اور ان کے کیس بھی معاف ہونا شروع ہو گئی جب ایسا لڑلے والا رویہ ان کے ساتھ ہوگا تو پھر پوری قوم ان کو لڑلہ تو کہے گی ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ